اللہمہ کن ولیکل عجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلیٰ ابائے فیہا ذہ ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ورزکتا واہ وطمتے اہو فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الہی اپنی عزت دواستی امام زمند ظہور اجتاجیل فرما میرا مولا سا گناہ گارانو اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرہ دی زیارت نصیف فرما الہی امین میرا اللہ ساڑھے گناہ جڑے مولا اور ساڑھے درمیان حائلن حسین بادشاہ دسد کے محف فرما الہی اپنی عزت دواستی بانی مجلس ناصر عباس اور جملہ انجمن سفینہ سفینہ نجات دے تمام عرقین دے عزت رزق بخت اور صحت بے بہا اضافہ فرما الہی اپنی عزت دواستی تمام عرقین دے اور حاضرین دے عزت اور رزق فروانی اطاف فرما آفات اور بلیات تو میرا اللہ اس قوم نو محفوظ فرما میرا مولا اپنی عزت دواستی شہدائے پشاور دے درجات نو مزید بلند فرما انہ دے لوحے کیر نو سبر جمیل اطاف فرما سبر حسین علیہ السلامی چون سبر دا حصہ اطاف فرما لوحے کیر نے جو یتیم بچے بچییں چھوڑ گئے ان الہی اپنی عزت دواستی انہ دے حق کچھ بہتر فیصلہ فرما میرا مولا انہ دے قاتلہ نو نستو نابود فرما میرے ملک نو امندہ گہوارہ بنا جو مریض آئے سید ساجدین علیہ السلام دا صدقہ کل مریضہ نو شفاہ عطا فرما بہت بڑا دن نے ایسی استی دی آمدے شہن شاہ حسن دی آمدے ہم شکلے پھین بر دی آمدے میرا مولا اس عظیم اور مقدس دن دی ساعت دا صدقہ جو جو مریضیں مجلس اچھ پنڈا لے چھوڑا دنیا میں چھوڑا میرا مولا پر عزت دواستی صحت کلی اطاف فرما جو مریضیں دی شفاہ وستے آئے میرا اللہ انہم بھی صحت اطاف فرما میرا مولا پر عزت دواستی جو بے اولاد آئے باب الحوائد حضرت شہزاد علیہ السلام دست کے میرا مولا نیک نرینہ سہلے اولاد اطاف فرما جو مقروض آئے کرز اطاف فرما جتنے قدم چل کے زنو مرد آئے ہر قدم دے بدل دین دنیا اور آخرت دی بلندی اطاف فرما الہی اس قوم نو ظالمین حاسدین شیعتین دے شرط محفوظ فرما سارے امین آخ دینا میرا مولا موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیف فرما اپر عزت دواستی صحیح دواوا نو مستجاہ فرما میرا اللہ اپر عزت دواستہ محمد وعال محمد صدقے بالخصوص دعا کردان کرم حسین صاحب نو میرا اللہ صحت کامل و عاجلہ عطا فرما آمنہ لیہر آفت وبابلا مصیبت محفوظ اور معمون فرما اپنا قرب نصیف فرما چوداندہ قرب نصیف فرما سارے کبیرہ سگیرہ گناہت درگزر فرما چار دن دی زندگیت ولایت امیر المومین علی بن ابی طالب علیہ السلام نصیف فرما ما شاء اللہ خول و لا قوت اللہ باللہ الالی العظیم برحمتک یا الراحم الراحمین ان اللہ و ملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلم اوہ تسلیم آم صلی علیہ محمد جزاک اللہ دعا دی منظوری وستبیق سلوات پڑھ لو سارے شہبان اللہم صلی علیہ محمد مجلی سے ازادی قبولیت وست سلوات بلند وازن سارے شہبان تلاوت فرما اللہم صلی علیہ محمد اوہ آل محمد اپنے کن گواہ ہو جامن اتنی اچھی سلوات پڑھ لو سارے اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد واجل علیہ ظہورک اپنی اپنی جلد جلد زیارت قربلا مولا وستق سلوات ازت بل فضل لباس علیہ سلام تہو اللہم صلی علیہ محمد واجل فرجا علیہ محمد وآل قدوہم من الجنن والین سے من الاولین والآخرین اجازت ہے جی گفت و گد آگاز کریے جی صداب دی اجازت ہے ہے جی اجازت سارے خالق علم یزل اللہم صلی علیہ محمد عطا کردائے توجہ رانہ جی نے اجازہ حسین اللہ کل شاہن قدیر جدو کرم کردائے تو حک جیسا کردائے پہلی مثال جڑے بندے نہیں نال شامل ہوئے انہیں شامل کرلا مثلا دھوپ چڑی ہوئیے اے دھوپ صرف کیا انہاں نہیں لگ دی پہیے جڑے اس دا سجدہ کردیں نہیں پہنچے تسی گبرانہ نہیں تو آدھا میرے گھنٹے دسانتے زیادہ کوئی نہیں جیڑا اس دی تات نہیں کردہ جیڑا اس دا سجدہ نہیں پہا کردہ جیڑا نیمتانتے شکر نہیں پہا کردہ سارے انہوں لگ دی پہیے ہوا گھل دیے تھنڈی ہوا دا جھونکا پنڈالے چی کسے ٹائم گزردائے اے ہوا اس جگتے صرف انہاں نہیں لگ دی پہیے جیڑے علی دے شیعہ ایک فکر دے کے جانا چاہنا ایک مجلے سے پورے سال دا سفر کرنا چاہنا توڑے نا پانی زمین ہی چک نکل دا ہے سورہ واقعہ چلنا نزدی وزاد بھی کر دیتی ہے کہ جیڑا پانی تُسے پین دے ہوئے تُسا نازل کیتا ہے یا میں نازل کرنا لہا اے پانی صرف کیا ہوئے پی رہے جیڑے جناب سیدانو صدیقہ مندن اے پانی صرف کیا ہوئے پی رہے جیڑے محمد والے محمدنو سچا مندن بھائی پانی تو ابھی پی رہے جیڑے اللہ نو اللہ ہی نہیں مندے یاد رکھائے زمینہ زمینہ دے اساسے مادنیات اے ہیرے جواہرات اے کوئلہ اے سونا اے چاندی اے گیس اے جتنے بھی زخائریں جتنے بھی زخائریں زمین دے اندر جو کچھے اے حسین دی ماد حق مہرے خدا زندگی کرے تواری خیدری زمین دے اندر سنی جو کچھ بھی ہے اے شہزادی اے کو نیندہ حق مہرے تے جیدتا اللہ کلے اللہ کلے بسم اللہ بابا بسم اللہ جی پاک سیدہ دا حق کے حق مہرے اتا اللہ نے کیتا ہے نہ شیعہ کیتا ہے تے نہ سنیاں کیتا ہے اتا رب نے کیتا ہے من سے بند کے تائید حق ادا کر دیوے آئے اے حق مہرے شہزادی اے کو نیندہ زمین دے اندر جیڑی شہ اندر اے یا باہر آ رہی ہے سبزہ یا چارہ جو کچھ ہوگ رہی ہے اے پھل فروٹ سبزیاں اے جتنیاں بھی چیزیں اے حق مہرے سیدہ دا اگمت قسمت دیگلے کچھ حلال کر کے کھا رہے ہیں کچھ حرام کر کے کھا رہے ہیں ایک باجمات نہ رہا سوناو حیدری جزاک اللہ جی گرمی شروع ہو چکی ہے لیکن ان گرمی دے پچھے سے یہ اپنے میار نتنی نہ چھاڑ دینا قدیوی اے قوم مائنس درجہ حرارت تو نہیں ڈری برفا میں کھلو کے وہی ناکھ ہے لبیک یا حسین تو بھائیو زہین اچھ رکھے آئے اے اللہ جدو کرم کردہ ہے اے اللہ کرم دا جدو میارے رکھ دیتا ہے ایک اور اشارہ کردہ شیعہ سننی پڑھے لکے صاحبان تشریف فرماؤ اے کیا پتر صرف انہ دے گھاری جم دن جیڑے پاکاں تو منگ دن گھبراو نہیں گھبراو نہیں پتر صرف انہ دے گھاری جم دن جیڑے غازی سرکار تو جا کے منگ دن پتر تب آئیس آئیاں دے گھار بھی جم دن یہودیاں دے گھار جم دن جیڑے اللہ نو نہیں من دے کیا فصل انہ دے ہی چنگہ ہوئے ہیں جیڑے متی اللہ ہیں جیڑے اللہ تے اداعیت گزار بن دن کیا انہ دا فصل چنگہ ہوئے ہیں جیڑا بھی محنت کرے گا جیڑا بھی انہائی سکتے گا زمین زمین کسے یعنی اللہ کسے دا حق نہیں رکھ دا پہلا لفظ تو اڈی سر زمین تے حق نہ چاہنا صدا تو مومنین دی موجودگی لفظ دی قدر کرے آئے بچہ جو دو پیدا ہوندہ ہے مسلمانہ دے گھر جم منہ لے بچے دیویں دو اکھان تسی جوانو دو اکھان دو کن نکھ ہونٹ نظام انہزام ہت پیر ہک جیسے ہوند پہلا لفظ آخر لگا وقت کمیں پتہ کریے پانی ہر جاتے رزق ہر جاتے رکبے ہر جاتے جائے دادا ہر جاتے پیسہ ہر جاتے رزق دی فروانی ہر جاتے دودھ پتر ہر ہک تو دوئے گھر لاب جاندہ ہے وقت کمیں ونڈ کریے بھئی اوہ بندہ کےڑے جستے علیدہ اللہ راضی ہے خدا توڑی زندگی دراز کرے کمیں فرق کریے جوانو کوئی میار شناخت کرنا پوسی زندگی دے اندر تسے کسے نو اس دی کار دی وجہ توں یا موبائل فون دی وجہ توں تسے کسے دی پرکھ نہیں کر سکتے رزق دی فروانی ہر جاتے ایک ایک یہودی دے گھارے جتنی اتنی دولت پہ یہ کہ مسلمانہ دے ملکان دے بجٹ دے برابر بلکہ اس تو بھی زیادہ دولتہ میار ہے یا نہیں یا دولت میار ہے پیسہ میار ہے دولت میار ہے ہی نہیں وَتُوِزُّو مَنْتَشَا وَتُوزِلُّو مَنْتَشَا اس دی اپنی ونڈے کے دیں تھوڑا کے دیں زیادہ اور انسان مشاکر اس وجہ تو رزق دی ونڈ تھیرانہ چاہی دے چونکہ صدا ہے تھیرانہ نہیں سکایت رب نو بندہ تاں کرے جو ہمیشہ اتھرانہ ہووے سارے اندھی چکر ہے کسیں تھوڑا دے کے ازمار ہے کسیں نو زیادہ دے کے ازمار ہے میرے کل تے تعمیری گلنہ ہیں داد علی جاہ تُساں پہ وے جھوڑنی ہیں بے داد علی جاہ کےڑی ہے کی میں آرے جوانوں کیا دولت میں آرے تو دولت انہوں تا چودہ مو ہی نہیں لایا دولت قدمہ چاہیے دولت انج قدمہ وے چاہیے بے امام موسیٰ قازم علیہ السلام در دولتو تشریف فرماوے ایک نجومی ہے جیڑا مٹی دی دیوار ہوتے چھڑی لاکھے کھلو تے آمے لے عمل کر دے چھڑی لاکھے کھلو تے ایک ستارے تلو ہونے ہیں ستارے دے تلو ہونے نال اس کو ایسا اسم پڑھنا ہے جس نے مٹی دی دیوار سونے دی ہو جانی ہے یہ دو ستارہ تلو ہویا ہے اور دو رضا دے بابے دی آمد ہوئی ہے امام دے ظاہر وے کھنا لے عاشق دوڑے اور نہ کیا کہ امام موسیٰ قازم علیہ السلام دی زیارت کر لو امام بھی آگئے تے عمل دا وقت بھی آگئے ان اگر عمل کرنا تو زیارت ہے امام تو رہ جاسا اگر میں مولا دی زیارت کرنا تو مٹی مٹی رہ جاسی آخرت ہے اپنے آپنے پہ آدھا ہے کبرچ موسیٰ قازم کام مانونا ہے کڑا سونے کام مانونا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تو اڈے بیدار ہون دی کبرچ امام علیہ السلام دی معرفت محبت ولایت نے کام مانونا ہے سوٹی بھن کے اتھاؤں ٹرپے آج اتھرش لگی اور پیچھے آکے کھڑا ہو گیا درود پڑ دا ہے سلام کر دا ہے زیارت کر دا ہے بتے نسائیاں دی بھی کیا بات ہے موسیٰ قازم علیہ السلام باب الحوائج نے فرمایا ذرا گیا اس سے نویشارہ کر کے کچھ منگ لینے آج بہت بڑا دن نے جدو سامنے آگیا سامنے آکے مولا فرمائے تو سونا نہیں بنایا ہاتھ بن کے پہ آدھے جی کبر اج کڑا سونے کا مامنا ہی تُسا کا مامنا ہی میں کہتوڑی زیارتو محروم نہ رہ جاما فرمایا جا جڑا سن مندے سے کنڈ نہیں لگن دیندے ذرا پچھووے کسا دیوار سونے دی بنا چھوڑی خزان نہیں ناندے ارادیاں وچن اے مٹی دا بک بھر کے جھولیے سٹھ دین تو ہیرے ہو جاندے سجاد علیہ السلام حچ دھومن تب پانی یا کوت بن جاندے پانی زمرد بن جاندے پانی سفید قیمتی پتھر بن جاندے دولت میار نہیں علیوہ اولاد انہوں تعلیم دیو لیکن ہرگز نظریہ نہیں ہونا چاہیدہ بھی یہ دولت مند بنے تعلیم دولت مند نہیں بنے دی دولت مند مقدر بنے دی اگر تعلیم دولت مند بنے دی تو کوئی بھی انپڑ آج پیسے اللہ نہ ہوندہ پیسے دی ایوریج ریشو کھڑ کے ویکھلاؤ تو اکثریت جو ویکھلاؤ لوگ جنہ سکول دا مو نہیں دٹھا آج وہیوں نہ سکول نہ کھڑے ہوکے نہ مات تقسیم کر رہے ہوندہ ہیں کسے بھی طرح میں مانے خوصی ہوگا اللہ عزت ہی تھی مقدر نہ الکسے دا کوئی جھیڑا ہے لیکن جیڑی چیز تو ان نکھارے گی معاشرے دے اندر جیڑی تو ان علیدہ کرے گی اور جوانوں زہنے چھ رکھا ہے جن جیڑی یاد رکھے میرے بھائیوں محمد وہل بیت محمد علیہ السلام دی تعلیمات محمد وہل بیت محمد علیہ مسلام دا درس انسان نو نایاب کر دیندہ ہے وکھرا کر دیندہ ہے جتنے درجے ودھانے چاہو مومن کر دیندہ ہے سہلے کر دیندہ ہے عابد کر دیندہ ہے زاہد کر دیندہ ہے دولہ جیڑی نصیبیں چھوئے گی او تو آئے گی مولا فرمین دیں جی تو موت آن دیئے موت آن دیئے گی موت آن دیئے نہیں پتا لگ دا تو ریزک وی جیڑا نصیبیں چھے جتے ہے مولا فرمین دیں اوٹھے ہی آئے گا تو دولت پچھے جوانو دولت پچھے اپنی زندگی دے میار نوشیہ سنی جوانن مشورہ دے رہیا دولت پچھے زندگی دے میار نو بدل نہ دینا دولت پچھے ایمان دے تقاضیہ نو پچھے نہ کر دینا اپنے آپنو اگے رکھنا اپنے ایمان نو اگے رکھنا تو تے کلے ایمان دی چھاں رکھنا گر میں جس نگل پسندہ رہی ہو تاہی دا حق ادا کردہ جاوے اور کسے نالوی جوانو کسے بندے نالوی دوستی دا میارے نہیں ہونا چاہی دا فلاں کو لساسا ڈھیرے تو میرا دوست ہووے توڑیک توڑیک میارے توڑیک نامے نالے محمد ریجسٹرے اسی ستے اندیاں کوئی ساڑے وستے دعا فرما رہے اس دی دعا دے میارتے پورا لہنا اے توڑا حق کے جاوانو ایک دوستے اسے چو او عمل ہیں نہیں نہیں او اچھائیاں ہیں نہیں نہیں جڑی اندے محبے چھوندیاں تو قدم قدم کر کے پچھے ہٹ جاؤ کسی دی صلاح نہیں کر سکتے تو تھبانا تو اڑے اتجائز نہیں ہاتھی فرما رہے نو تو اٹھ جاؤ نکل جاؤ اور یاد رکھا جوانو میں تو میں سے ہی دیکھ جا رہے ہیں کدھی بھی کسی دی عزت پیسے دی وجہ تو نہ کرنا علی دی وجہ تو کرنا محمد والے محمد راضی ہوں بے بہا نارے حیدری اللہم صلی اللہ محمد وعالم کسی دی بھی عزت پیسے دی وجہ تو نہ کرنا جس دی بھی عزت کرنا ولایت امیر المومنین دی وجہ تو کرنا محبت محمد والے محمد علیہ السلام دی وجہ تو کرنا اور جوانو بھا میں سارا جگ ہکپا سے ہو جاوے نہ با میں ساری دنیا ہکپا سے ہو جاوے نہ تے علی ہکپا سے ہووے میں آپ نہیں پیادا حسنین کریمہ اندھے سونے نانے ممبر تبہ کے فرمایا دنیا والو پوری دنیا ہکپا سے ہو جاوے میرا ویر علی ہکپا سے کھلو تووے تر راشنہ بکھے آئے علی بکھے آئے علی کیڑی جاتے آہا زندہ باد محمد والے محمد راضی ہو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سارے شرکت کر لو ملکہ حیدری جداک اللہ جی دودھ پتر ہر جاتے عزائے جسم ہر انسان وطاہن دن پانی ہر کوئی پی رہے ہیں بھانٹ کی میں کریے وہ بندہ کیڑا ہے جسے اللہ راضی ہے آہا آہا صحیح فرما رہے ہیں بھیکی بھیک رضی اللہ کیڑا ہے رضی اللہ جن جسے اللہ راضی ہے بھانٹ کرنی تو مشکل نمونے ہکو جے بنے ہوئے ہیں نمونے ہکو جے بنے ہوئے ہیں دکانہ دے نقشے مادل ہکو جے ہیں شیٹر شوٹر کاؤنٹر ہکو جے لگے ہوئے ہیں جیڑا فیراؤن آلہ ہے جیڑا فیراؤن آلہ ہے اس دا بھی باختے ہیں میں کہنا رزق میار نہیں رکھڑا تو جیڑا ابراہیم علیہ السلام آلہ ہے وہ بھی باختہ آلہ ہے فیراؤن دے نال بھی لشکرے ابراہیم علیہ السلام دے نال بھی لشکرے بگر وہ لشکرے سے جیڑا نظر صرف ابراہیم نو آرہے ہے اگر تھک نو گے تک لفظہ کھاں وہ ایسا لشکرے جس نو پلید آنکھ ویک ہی نہیں سکتی ایک ور اللہ حولہ ولا قواتہ اللہ بللہ پڑھا نال پتہ کی ہوندے حدی فرمیدن اللہ ایک پورا لشکر ملائکہ دا بھیجدہ مومن دی مدد واسطے تسی تنہا نہیں ہوں دو بندے تھا ہر ٹائم توڑن آل موجود ہیں دو فرشتے ایک سجی ایک خبے جوانوں پہ راؤ بے کے ونڈ تک کریے رزق دی فروانی ہر جاتے کاراں کوٹیاں ہر جاتے دودھ پتر ہر ایک تتریے گھارچ رزق دی فروانی کی میں پتہ لگے بھئیو بندہ کیڑا ہے جس تعلق کل شائن کا دیر راضی ہے تو یاد رکھے اپنی مخلوق نال جس سسٹم چلایا مرد اور عورت اس معاشرے دی ہیں اس کو رہے عرض دی مخلوقات دے ویچے دو اہم جن سے ایک مرد اور ایک عورت یاد رکھے انہاں دی موجودگی نال اللہ افضائش نسل نال ہر خاندان ہر ویڈے نوں ہر عبادی نوں ہر قوم نوں ہر ملک نوں پھیلا رہے ہیں بڑی پڑی لکھی بات کر رہے ہیں صرف افضائش نسل نہیں ہو رہی نال اقیدے پہ وددین اقیدیاں دا پھیلا ہو رہے ہیں اپنے اپنے منہ ہندو دے گھر جمع ہیں تو اس دبوت اقیدہ قائم ہو رہے ہیں مسلمان دے گھر جمع ہیں تو اللہ کل شاہ ان کا دیرہ لے پاس سے جا رہی ہے یاد رکھا ہے میرے بھائیوں ہر جگہ تے ہر شاہ نظر آن دیئے ہونے ایک ہمیں پتہ لگے اوہ بندہ کیڑ ہے جس تے اللہ راضی ہے اوہ عورت کیڑی ہے جس تے اللہ راضی ہے ایڈا وڈا دن ہے اوہ اول تو آخر تک بیٹھے کھلوتے سارے حلالی شامل ہونا میں ایک لفظ آخنا چاہنا یاد رکھا ہے اللہ جگہ دو مرد راضی ہوندہ ہے عورت دودھ پتر ساریہ نو کارا کوٹھیاں ہکت دوئے ساریہ نو آخر ناک کان ہاتھ پیر ساریہ نتا رزق ساریہ نتا کردہ ہے اے ہے نعمت اگلا مرحلہ انعام دا انعام اللہ ساریہ نو نہیں دیندہ انعام اس نوی دینہ ہے جس کچھ کارکے بھی کھامنا ہے اور یاد رکھائے اللہ جگہ دو چکے آمال دے بدلے مرد اور عورت انعام نازل کردہ ہے مرد نو حیاء عطا کردہ ہے عورت نو پردہ عطا کردہ ہے حیاء ہے تو اللہ راضی ہے پردہ ہے تو خدا راضی ہے ملکہ حیدری آتی اللہ کیا ہے اللہ دی اطاعت کرنا حیاء ہے توحید دہور کی جڑا توحید نے دائرہ مارے ہے جی اس تو باہر نہ نکلنا بندیہ دن جار میں فلان دے ذمہ کوئی کم لائے اس میرا حیاء کی تا توحید نے دیڑے بھی کم تو اڑے تساڑے ذمہ لائیں انہاں دا کرنا توحید دا حیاء کرن دے برابر آتی الرسول کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارک تے سیرت تے اسوات زندگی گزارنا رسالت مابدہ حیاء کرن دے برابر اور صاحبِ عمر دی اطاعت کرنا صاحبِ عمر دا حیاء کرن دے برابر مرد تے جدو اللہ کرم کر دے اسنو حیاء اطا کر دے یاد رکھائے جوانو مردہ میارے ہون دے کہ اس دن نگاہ بھی مرد ہون دی مردوے کے جس دن سماعت بھی مرد ہون دی مردوے کے جس دن زبان بھی مرد ہون دی مرد کیتی ہوئی گلتو پچھا نہیں مردہ اور اگر وہ حق اتتے بھی ہے تو پھر وہ سر کٹا دے سی مگر حق تو پیر پچھا نہ رکھ سی دیکھ لو اللہ نے کیڑا کرم کی تا کہ آنکھ جیسی نعمت یہ کاکیچ اللہ نے اٹھ ہزار بلبدی پاور رکھی ہے فورس رکھی ہے جس نے الویک رہے ہو ایک دوے دی زیارت کر رہے ہو دویا کچھ بھی اٹھ ہزار بلبدی پاور سولہ ہزار بلبدی سال بلے کتنا بلہ سی ہون ہاسا نکل جانا ہے بلدہ نہ آیا کتنا بلہ سی اچھا جیڑ بلبد سولہ ہزار بلبد کوئی کوئی ایسی ہیں ماشاءاللہ لوگ مجود ہیں سٹھ سٹھ سال ستہ رسی سال پنجاسی سال پنجاسی سال جو بلہ بلے آٹھ گھنٹے بلے سولہ ہزار بلہ بلے ایتھے تا ہیک بلہ بھی بلدہ پہ آئے تو وہ بھی پانج ہزار تو اٹھے اٹھے بلے وہ بھی ڈرڈر کے بھی کسی پتہ نہ لگ جاوے بھی بجلی یون کوئی گل نہیں سمجھانا ہوئے اپنے آپ کوئی لمحے پہنڈے نہیں کرنے پہنڈے نہ کوئی لمحیاں کہانیان بس دل دا مو نجف آلے پاسے کر دے نجف آلہ تیرے گھر آ جائے گا دل دا مو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روز آلے پاسے کر دے مدینہ آلہ تیرے گھر آ جائے گا بھائیو کوئی اٹھے وڈی گل نہیں ہے اٹھ ہزار بلب اس پاسے تھے اٹھ ہزار اس پاسے سولہ ہزار بلب چلو پنجی سال بھی بلے تو لا تعداد پیسے اندھا بلہ جاندہ ہے آخر اس دا رز کھا رہے ہیں اس دا رز کھاندیاں کھاندیاں دن ترٹ گئے ہیں کدی پچھنا تا چاہی دا ہا بھی اٹھے وڈی جنہیں مد دیتی ہے چربی ویچ روشنی رکھ دیتی ہے اے ڈی وڈی جنہیں مد دیتی ہے کوئی اس دا بل بھی ہے کوئی اس دا ٹیکس بھی ہے کسے جاتے سنو تارنا بھی ہے اس تیرے خالق دی آواز آ رہی کوئی اس دا بل نہیں ہے کم کریں بس ویکھیں ہو جڑا مین چنگا لگ دا ہوئے نگاہ اتھے کریں جتے میں راضی ہوندہ ہوں نگاہ اتھے کریں جتے میری رضا ہوئے اللہ مرد نو حیات آ کر دیار عورت نو پردہ پردہ اللہ نے ہجاب دے خلاف بڑی عالمی سازش ہو رہی ہے گیڑے لوگ خبرانال منسلک کو عالمی عالمی سطح تے ہجاب دے خلاف پردے اور برکے دے خلاف انڈیا دے اندر دو دن پہلے دی خبر ہے کہ بالکل مسلمان عورتان جڑی یا مارکیڈ جا رہی ہیں یا دکانہ تے جا رہی ہیں شدت پسند جڑے ہندو ہیں انہوں نے کم شروع کر دیتا ہے چونکہ جڑے نمیں بلاک بنائے گئے ہیں عالمی سطح تے ملکان دے انہوں نے وچھ ہندوستان نو تکلیف ہے ہندوستان نو تکلیف ہے اور ساڑا امن تباہ کرنا چاہتا ہے چھو کر گئے ہو سارے کلہ ہی رہ گیاں انہوں نے انہوں تک اور اس کے لئے ران جڑا لطفے نہ سائیں راشت کوئی نہیں سائیں یاد رکھا ہے علیہ آلیو وہ جڑا گریٹر اسرائیل چکر بن رہے ہو تو ملکان دے ونڈ پہ ہی ہندی ہے کچھ روس دے حصے و جاپ ہے کچھ امریکہ نہ الکھلو گئے یکرائن دے جڑی وار لگی ہوئی ہے بھائی جنگ ہوتھے کل پتا نہیں کسے دھور جاتے بھی لگ سکے دیئے تاہ تاہ تا کسے تاہ تا کسے فقیر نے فرمایا ہا کہ اتمنان نو شاول اللہ پہنچ جاوے بات اتمنان نو پہلے سرات پار کرن تو پہلے پہلے تک مؤخر کر دے ہوگی سوکدہ سا اے وی نہ سمجھو بھائی دنیا تو ٹر گئے نکل گئے تو سوکدہ سا آ گیا اصل منزلیں ہنگے شروع ہو رہی ہیں کبرے کبر دی پی پتہ نہیں او کتنی کدوں کچھ کیتا ہے تی زہورے چھو اٹھ کھلو سو جو کچھ نہیں کیتا تی پھر گاں قیامت جس دن نے جا کے اٹھینے ہو گو پجا ہزار سال دا تی دن ایڈا ہو کب کوئی لباس نہیں کوئی شایہ نہیں پیاس دی پندے میر المومنین فرمیندن گلے چن پانی دی جاتے اپنا پی پسیرنا معاشر جو لوگ پی رہے ہو سین تو جب تک اور پھر اس دے بعد گھاٹیاں برزخ دیاں گھاٹیاں گھاٹیاں دے بعد پھر پول سرات میزان میرے بھائیوں موخر کرنا پوسی اور ویکھنا پوسی کے کون کس میارت زندگی گزار رہی ہے ہجاب دے خلاف پردے دے خلاف ایک عالمی طاقت اور سازش شروع ہوئی ہوئی ہے جس دا مقابلہ چونکہ ہو رہے ہیں علماء کر رہے ہیں پروٹسٹ کر رہے ہیں حکومت اپنی سطح تھے اس دا مقابلہ کر رہی ہے لیکن بھائیوں کوئی ساٹھے ذمہ بھی ہے اس یوسج کی میں حصہ پا سکنے آپنے پردے نو قائم کر کے آپنے پردے نو مضبوط کر کے حتیٰ کہ میں جوانہ نرز کرنا چاہنا چار پانچ سال سات سال آٹھ سال دی بیٹی بھی سکول جا رہی نا گیٹ تک برکہ پواہو یار میں زندہ زمین الگل کر رہا کالج دے یونیورسٹی دے سکول دے بو ایتائیں دس سال دی بھی بیٹی ہے تب برکہ پواہ کے لے جاؤ برکہ پواہ کے لے جاؤ سارے تو وڈہ اثر ہو سی اگر برکہ پا کے جا رہی ہو سی نہ تبندیان پتہ لگ سی فرما بردار ہے نافرمان دی اولاد نہیں ہے سائین دیامت اوچی سلوات بڑھو سارے سربان اللہم سلی اللہ علیہ سلوات بڑھو سارے سرکار تیرے سقوار آباس وسیم آباس ادھر فہیم آباس میرے مرشدہ برکہ دار بیٹا کان آباس وسیم آباس اے فہیم آباس میرے مرشدہ پتر کون اپاس کون اپاس کیسا پاس جذبوں کے دھڑکتا ہوا احساس ہے اپاس جذبوں کا اللہ کی طاقت واحد اور علی کی طاقت بھی واحد جب دو طاقت نہیں کٹھی ہو جائیں مولا عباس کے پاس تو کیا بنتا ہے جی وے وسیمہ باس تیری زندگی دراز ہووے جذبوں کے دھڑکتا ہوا احساس ہے اپاس سرکار ڈوبی ہی ونمزوں کے لیے آس ہے اپاس تابند سدا سورت علمہ آس ہے اپاس شارک سے شارک سے اتھر دل کے بہت پاس ہے اپاس قرآن جب حسین بنا قرآن جب حسین بنا دیل بن گیا اب باس اس میں سورہ یا سیڈ بن گیا نارا ہائی دری تیرے سقوال دیا پائج ربائیہ سرکار کہی ہیں پائج ربائیہ تیرے سقوال دیا سندگی درازو بھی کردارِ نبی مولا باسی ربائی ہور سنو کردارِ نبی جرتِ حیدر میں سجا دو کردارِ نبی جرتِ حیدر میں سجا دو پھر حسنِ عسن اسمتِ زہرہ بھی ملا دو جذبہِ شبیر گلابوں میں کھلا دو میارِ وفاقی کوئی تصویر بنا دو پیکر یہی سرمایہ ہے احساس بنے گا جب خواہ سے دیکھوں گا تو عباس بنے گا حیدری عالم میں ہر سخینے ہاتھِ مطعیہ مولاہ سرکارن اپنے ہتھانال خیرات زباب ہر چیز لیکن کیا ہے عالم میں عالم میں ہر سخینے سوالی کے واسطے ہاتھوں سے در خزانوں کہ واقعے عباس ووسخی ہے عباس ووسخی ہے کہ دنیا میں دین کو ہاتھوں سمیت فیک میں بازو عطا کیے نعرہ خائدری اور پنیویں جو ناتے کے قرآن نے دیا نو کے سنا پر جو ناتے کے قرآن نے دیا نو کے سنا پر سرکار مسیمہ پاس پیغام وہ دنیا سے پیغام وہ دنیا سے مٹے گا نہ مٹا ہے قانون حسین ابن علی عباس ووسخی کے کلم کر کے لکھا ہے تو نعرہ حائدری نہیں 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 سبحانہ کا یا علی تعلیتہ یا آلہ عجرنا منن نعر یا مجیرو سبحانہ کا یا ولیو تعلیتہ یا مولا عجرنا منن نعر یا مجیرو علی آلہ بھی علی مولا بھی تو جس طرح مجمع ہے میرے مولا علی دائی میں نعرہ آلہ ہی میں ہوئے نعرہ نہیں فضیلت دینا تھے اب نعرہ ایسا لگا اور مصیبت کانپنے لگتی ہے ایک نعرے کی حیبت سے مصیبت کانپنے لگتی ہے ایک نعرے کی حیبت سے مودت کے چمن کی ہر کلی یک لکت کھلتی ہے خدا برہت سہی لیکن پریشانی کی عالم میں علی کا نام لینے سے بڑی تسکین ملتی ہے نعرہ آئے دری اور مصرح سے جھوم ہے میری زندگی پیشکل پیغمبر دی مبارک ہوئے علی اکبر دی آمر دی تمام مابنین مبارک ہوئے مصرح سے جھوم ہے میری زندگی کہ نبیوں کی محفل مکبر ہوئی ادھرا ادھرا ولایت کی محفل سجے حق یا علی کی بھی نعولت ہو جے علی دست قدرت کا شاکار ہے علی سارے عالم کا دلدار ہے علی ہے پردہ آدمیت کا راز علی ہے عقیدے کی پہلی نماز بشر کی سمجھ سے ہے بالا علی وسیم صاحب بشر کی سمجھ سے ہے بالا علی سمی پر لگے عرش والا علی علی آسمانوں کا سلطان ہے اس لیے علی اسر کل ایمان ہے علی انبیاء کا دیگے دار ہے علی دی کا رابر جو سانہ رہے علی کی جو ضربت کے جوور کھلے خدای کے سجدے نچھاور ہوئے علی سے دیارے کرم بس گیا علی کے کلم سے حرم بس گیا میرا بیٹا فہیم عباس تو مولادہ ملازم مولادہ پتر مولادہ ہرتے تیری فرمیج باستے سرکار لینڈ دیکھیں نعرہ ایٹم با وسیم سہ بلوچ دا ایک کسیدہ سر سننا ہے نعرہ حیدری مہربانی مرحبا 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 بسم اللہ بسم اللہ زہر نصیب ماشاءاللہ مجلس ہور مبارک ہو گئی ایک کروڑے الحمدللہ رب العالمین کہ سعداد دلج سعداد دکج سرکار زمور باشا سرکار مجلس تشریف فرما ہو گئے مجلس ہور مکمل ہو گئی تو میں اپنی ڈیوٹی سمجھ دے ہویا چونکہ ماشاءاللہ جو سلسلہ جو گدی جو اختیارات اللہ نے حسین ابن علید اصد کا انہانہ تاکیتے ہیں ملک چھوڑ کسے کول بھی نہیں ہاں جی تو میں چونکہ سرکارنا ملاقات بڑی عرصے بعد ہوئی الحمدللہ زہر نصیب زیارت نصیب ہوئی جی ہیں جی انشاءاللہ ان کرنے ہاں سیوں بھی کرنے تو میں سرکار توارڈی خدمت اچنا ایک بات ارز کرنا چاہنا اور توارڈی نوٹا سے چسدہ ہونا بہت ضروری ہے اور سامنے بھی ماشاءاللہ شیعہ سنی آباب موجود ہیں اچھا ایک توارڈی دعا وستے اور خدمت سادات و مومنین وستے عالم اسلام وستے شیعہ سنی بہنہ بھائیان دی خدمت وستے اپنے ملک اور قوم دی خدمت وستے بلخصوص خدمت سادات وستے میں گناہگار نے توارڈی دعا دسد کا ایک ویل فیر دے نقاد کیتے جس دا نامی ایسا خدا میں آل محمد رکھے کم اسی گیارہ سال تو کر رہے آسے چھپ کے کر رہے آسے تاکہ کس ان پتہ ہی نہ چلے لیکن پچھلے کچھ سال تو کچھ ایسے حالات بنے کے ساڑی ورث اتنی زیادہ ہوگے یہ سیتنا اپنے لوگاں تک پہنچے حقدار تک پہنچے کے بعد سانو پھر میڈیا تیا کرنی پہ اور سب بقاعدہ اس دا آغاز کر دیتا ہے اور اس دی پہلی اور انیشن میٹنگ جیڑی ہے وہ پرس ہوئے انشاءاللہ لاہور دے اندر جس دے اس وقت تک انہی میمبر کھاڑکو الموجود ہیں جیڑے مختلف علاقے دے اندر حقدارا نو بھیک کے جس بھی مقام ہم تے کوئی بھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی کسے بھی دوکھے چے پریشان نہیں چے اور کسے ایسے دوکھے چے جیتے دنیا نے جواب دے دیتا ہے اور اگر اس ساڑھے تک پہنچ گیا ہے تو اسا حضور دا اور حضور دیال دا شرم اور حیاء اور انہاندہ صدقہ کر کے اسی انہاندہ نال کھڑے ہو گئے لاتا دا جی مولا زبید میں یاد آگیا تو اسا بلکل یاد کروایا ہے کیونکہ تھی تو آڑی لات کے دے غلام یاسینا انہان نے میسیج کی تا بلکل لت دی حالت ہوئی کہ لت کٹوانا چاندے ہیں تو الحمدللہ اسینا رب پہلے ڈاکٹرز نال ملتان سا میٹنگز کیتی ہیں کہ کوئی بھی طریقہ ہوئے کہ انہاندہ لت بت جاوے محفوظ ہو جاوے لیکن جدو کوئی چارہ نہ ہویا حسیٰ کہ جتنے پیسے لگ جان کیونکہ یاد رکھا ہے دنیا قیمتی نہیں علی حالہ قیمتی ہے ہاں جی اور اس طرح دے لا تعداد لوگ اس طرح دے لا تعداد لوگ جڑن اس طرح دے اس وقت بھی ملتان دے اندر نشتر دے اندر ساڑھے مریض موجودن اور انشاءاللہ اس علاقے دے اندر بھی ناصر بھائی بانی مجلس موجودن سائنس خیاب موجودن کوئی بھی ایسا میجر چھیہ سننی کوئی بھی ضرورت مند ہے درد مند ہے حضرت عیسیٰ دا امتی تام ہی حاضرہ اگر ایسا معاملہ ہو جاندہ ہے تو اسا سعداد دی خدمت وسط سرکار اسا اس ویلفر ٹرسٹ انہوں اسا انہوں قائم کیتا ہے اور انشاءاللہ ساڑی مرضی یہ کسی پورا اپنی اتوانائیاں اور اپنی طاقتہ ہر حوال لنالتا ہمیں در میں سخنے اپنے آپ نے سب تو پہلے پیش کیتا ہے اور زندگی وقف کیتی ہے اس مشن دے نام تو لوگ ساڑی مخالفت بھی کر رہے ہیں لیکن توڑی دعا ساڑے نال ہے الہی آمین توڑی دعا اور توڑی نوٹا سے چھونا چاہیدہ ہے الہی آمین توسی دعا فرما ہو توڑی دعا ہی چاہیدہ ساڑے کلتا وقت ہی کوئی نہیں کسی جواب دیندہ جتنے انہ نال کپنا ہوندہ اتنے تہیں اٹھدہ پندرہ بھی گھر جڑے نصیوں محفوظ کر لینے تو انشاءاللہ اسی علاقائی سطح تھے اسی سارے شیعہ سنیہ باب سارے اس ملک کے چرہنہ لینے قومہ سارے مل کے نکلانگے اور ایک دوسرے نگرسی ویکھانگے تو اسے انشاءاللہ بہت ساری مشکلات دہ سامنہ اسی آسانی نال کر سکتے چونکہ یقین ہے کہ صدا اس دنیا ہوتے نہیں رانگا تو ہر اچھائی دجڑہ پہلو انشاءاللہ دو آفیس ایسا قائم بھی کر لیں اپنے علاقے ویچ انشاءاللہ نوجوان عقیدت مند ایمان آلے لوگ تو انشاءاللہ انہیں علاقے ویچ بھی اسی لوگوں دی خدمت وستے اسی اپنی خدمات انہوں پیش کر سائیں چونکہ سارے نظریہ ہی کوئے رضا خدا دی خاطرے رضا محمد والے محمد دی خاطرے اور اس وجہ توئے کہ کل نوجد اسی یہ جگ چھوڑ کے اسی مولا دی کچھا رہیے جو پہنچئے تو کم از کم اس علاق اللہ شائن قدیر دے غزب تو محفوظ رہ سکیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس غزب تو محفوظ رہ سکیے امیر المومنین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کچھوڑی کمیں جامان کے بھائیوں جتھے او بندے بھی کھلو تنجے ناولاد دے ہاتھ کٹا کے ذریعے حسین نو چمیں ہیں میں اکثر سوچتا رہے جارنا میں ہونی کربلا تو واپس آیا تو میں سوچتا رہا کہ معاشرے چیز زواری لے تو جاوانگے عجرتی بات نہیں ہے میں پچھلی مجلس سنے جلال پر پوری عجرتی پڑھا ہے بھی عجرت مسئلہ نہیں ہے چھڑا بھی چھڑا جنت پہنچنا مسئلہ نہیں ہے عزت نال پہنچنا مسئلہ عزت نال پہنچنا مسئلہ عزت کیوں ملے گی قرب محمد و اہلے بیت محمد اسی زواری لے کے جاوانگے اسی جہازان دے سفرین اسی جیسی بسان دے سفرین اسی ج مرغن غزامان اسی ج ہرشے موجودے لیکن کو جیسے بھی عاشق کھلوتن مظلوم کربلا دی کچاری ویچ جنہ صرف پتران دے ہتھ نہیں کٹا جنہ دھیان دے ہتھ کٹا کے جنہ نوہان دے ہتھ کٹا کے جنہ پوترین دے ہتھ کٹا کے وی آکھے لبے کیا حشائن دعائے کیتی ہے شاء اللہ کربلا ویکھے میں دعا دے کے جا رہے ہیں چونکہ ساڑھا رستہ ساڑھا رستہ آسان رستہ نہیں ہے ساڑھے کو لکھو یہ تھی آرے جس دن آئے امن یار کون اسی بندہ اسی بندہ مرا کے کون جمعنج باندھا ہے تو دن کڑھے جدو علید شیعہ نوہ زبان نہیں کیتا جاندے او دن کڑھے جدو گھران چھوٹھا نہیں لے جاندے او دن کڑھے جدو سڑکاں روڈانتے کوہڑیا نال پترہ نال مار نہیں دیتے جاندے ساڑھے کل صبر ہے صرف صبر ہے صرف صبر ہے جب تک ساڑھے وارس دا ظہور نہ ہو جاوے جب تک شہداد وارس دا ظہور نہ ہو جاوے اور آ کے اِن از عالمہ تو خود نہ پوچھے میں ہنوی گل کیتی ہے میں ایک گھر میں ویک ہے جسے چودہ جنازے اٹھیں چودہ خدا تیری اسحائے نو قبول فرماوے چونکہ قوم دے حق کے چھے اس دا بڑا وڈا آج رہے اور ایک کو بھین دا گھر بھی ویکھیا جی تو پانچ بھرامان دے جنازے اٹھیں کوہرام آئی کوہرام آئی جیدہ جنازے چاند لگے تو بھین گا اللہ لیا جنازے انو وہ ساکہ سارے جو ٹورے جاندے ہو تو جڑی نوی نالی لے جا ہوا تو اسی ٹور گئے میرا جگت کون رہ گئی ہے میں آدھا تیری چنگی قسمت بھرامان دے جنازے تے کھلوتی تا ہے کسمت لی بادشاہ دیا دیا دی بھرا دی مقتلی چونج گزریے جویں لگ دی گزدے رو رو کیا دیئے میں شام پہ بھین دیا آرمان اے آج میرے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے شہادتان سانساڑے عقیدت مزید قائم کر دیا اسی مق دے ہوئی ہے آہا اسی منگولان تو مق گئے ہوئی ہے سن مار سک دے ہوئی نا تو سن متوکل مار دے ہوئی ہے ساڑھا نشان مٹا سک دو ہوئی ہے تو یزید پلید مٹا دے ہوئی ہے دیکن ساڑھا ہر دورچ اور ہر ملکے چھونا سڑوں میں کی آکرے ہیں جواب میں ساڑھا ہر دورچ اور ہر ملکے چھونا اس دا مطلب ہے کہ حسین زندہ باب پتر سوکھے جوان نہیں ہوندے سوکھے جوان ہوندے آندے ہی نہیں سوکھے ماما علمائٹ رول رول کے رول رول کے مانگ مانگ کے منتہ دے مرادہ دے میں ماما وے کھین جڑی دا میں دی رات ہک پہر تے کھلو کے رات دے دیا آپ اندازہ کرتے جیواننا ماما دے سامنے پتر ٹکڑیاں وے چایا پیا ہوئے شاء اللہ اس قوم انہو کدی نظر نہ لگے میں تو اندعا دے کے جا رہے ہیں شاء اللہ تو انہو کدی نظر نہ لگے شاء اللہ تو سی ہمیشہ اتفاق اور اتحاد نہ الوقت گزارو محمد والے محمد سایا تو اڈے سرا ہوتے ہمیشہ قائم اور دائم روے آئے کر کرونا لیا کشم تلیبہ شادی دی دی جوانو کشم تلیبہ دعا مانگ شاء اللہ کوئی بہین نہ بھیرا مردہ وے کے نہ مریندہ وے کے ساڑیوں دھیاں ساڑیوں بہینہ سیاہ سننی دیاں 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 بہینان جڑیاں پشاورے چجڑ گئیان تے روز بتانی کتھے کتھے پہیاں اجڑ دیاں اوئے میں صد کی ہو جاؤں کشمت انان دی میں آدھا تو اڈے کشمت چنگی جنازے آئے سہائے کفن پوائے لگ دے آگے کسے آگے جی کربلا دا کفن کسے آگے جی شام دا کفن ہے قسمت علی بہ شادی دی دی میں صد کی ہو جاؤں جڑی بھرا دی مقتل چاہ کے رو رو کے آ دیا کفن دینا تو دور دی گل سجاد نوا دی گئی لتھا تھائیں تھائیں واہ بھئی واہ اوئے میں صد کی ہو جاؤں سرما کے نرو میں غریب رہا گم پہ جوانو خدا تو اڈی ہائے کبول کرے آئیو علی اکبر دتسہ بابا یہ رستہ شہدادہ رستہ ہے یہ منزل شہدادی منزل تجھے گھر بھی مر جاؤ تے سرکار دوالوں تو ان گھر مرن نہیں دین دے وہ فرمارن ممات علاہ بے آل محمدن مات شہادت توڑے حصے جھ لکھ دیتی گئی تو سی فرار کرو یا اقرار کرو لیکن اس قوم ہمیشہ اقرار کیتا خدا دی قسم ہے جتھے اونا ساڑے بندے مارن اوٹھے ترہی شبان جشن منایا اوسے مسجد اجھ کھلو کیوں نہ کیا حسین تیری جتی تو آرہ ماما آیاں دھیا آیاں بھین آیاں انہ وین کر کے آکھے ہیں ماما انہاں کہے جے لیلہ دی نب گئی تا نب ساڑی وی جاسی نہ شرما کے ہائے کارو نہ کہا نب رباب دی گئی تا ساڑی وی جاسی جے نب شکینہ دی گئی تا نب واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جڑے انہاں دی غربت ہائے نہ کرے اس دا اپنا نصیبے یہ تو مظلوم علی اکبر دبابا جسنو کائنات رنی جن رنے انسان رنے ہیوان رنے حسین ابن علی مظلوم جسنو کائنات رنی المالک ہے کہ شہادت کربلات اباد چالی دن تک آسمان تو خون برستا کربلات اندر روایت کربلات اندر کوئی پتھر چاہو ہا آہا بلکل ابلدہ یا خون نکل اور اجیتہ ہی نکل رہے ہیں سیہ سنے بھائیو اپنے اپنے موبائل تبے کو کھول کے کدھی تصویری چو خون ہے کدھی علمی چو خون ہے کدھی روزے چو خون ہے کدھی دیواراں چو خون ہے ماریے یڈا نے بطول دے لال نو آئے کر کے رونا لیا میں کتاب اج پڑے اجدہ ابباس جی اب بھرا ماریا نے نا حسین دا حسین دے رومن دی آواز چار چار میل تہیں سنائی دن دی اسی ایسے کتنا کرو سکنے کتنا ایک وین کر سکنے کتنی دور تک مسافت تک آواز جا سکتی چار میل تک چار میل تک تجدہ مظلومے کربلا لت تھے ان بجدے گھوڑے تو سوکھا نہیں لتھا جو آوکھا لتھا ہے صرف آوکھا نہیں لتھا بوں آوکھا لتھا بوں آوکھا لتھا ہے علی اکبر دا بابا میں ایک پرانی جی ذاکری دیکھ جملے ویچ میں بات انہوں پہنچا دے سرکار بزرگ زاکر فرما گئے وادلان دیاں حسین زین تو زمین گھڑ سوار بیٹھے اسو رکاب تو زمین تاہیں پیر رکھ دیاں دو سیکنڈ بھی سوار نو نہیں لگ دے کوئی ایڈا ویرہ ایک علمہ پڑھا نالے زین تو زمین تاہیں ترونجا منٹ حسین نو لگے نالالا مومن یار تیری آئیت گھواہ ہو جاوے بزرگ فرمین دے زین تو زمین دے درمیان لگ دائے ما ملاقات آگئی ہا انشاءاللہ پڑھے گھم میں چنر ہوئے انشاءاللہ پڑھے گھم میں چنر ہوئے ترونجا منٹ میرا ویر ترونجا منٹ حسین علیہ السلام تیران دیاں نو کاؤں تو چلو جملہ وکھڑنا تعلق رکھ دائے پیرے جی میں تیر پیواست ہون دے گئے تن تنہا حسین ایک ہزار نو سو ایک ونجا زخمہ دے زخمی حسین تو ان تسلیئے مجلس ختم ہو نئی ہے سبیلہ لگی ہوئی ہے ان تو ساپ پہ ہی ٹور جانا ہے ٹھنڈا پانی پی لینے جگرنو ٹھڑ پہ جانی ہے باہر نکلنا ہے تازہ ہوا تو ان لگ رئی ہے تو انت جھٹ بان دی جیڑی دکت ہوئی ہے تو ان بھول جانی ہے میں اس دے شہادت ایک وین کرو ہاں جیڑا آج بھی پیاسے جن دی ہائے نہیں نکلی میں جواب دےوے کسے پیوایا ہے پانی یلی اکبر دے باپے حسین مظلوم ان پانی دا گھڑ دےوے نا ترہ رہ تے سبیلہ نا لگیا ہوئے نا خدا دے کسا میں اور جس وقت کوئی بندہ کوئی بندہ حسین مظلوم دے ازادار نو پانی پی وین دے حسین کربلاج وین کر کے آ دے نو میرے ازادار آیا میری پیاسی سکینہ نو پی وائے مرحبا 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 تان تنہا حسین ناؤ لکھ مارا نالا کوئی تیر مار دے کوئی پتھر مار دے کوئی نیزا جیسنو کوئی شاہ نہیں لپ دی گرم رید دے بک بھر بھر کے جی لف سن دے ہو تو سوڑ ڈاکیڑا لفظے گرم رید دے بک بھر بھر کے امام حسین فرمایا ظالموں میں جو مار دے ہو میرا جرم کی کیا میں حلال مصطفیٰ انو حرام کیتا ہے اونا کہا نہیں حسین میرے پتر مار دیتے میرے سیریاں گانے حالے مار دیتے میرا باس جی عویر مار دیتا میرے اٹھ بھرام مار دیتے حبیب ابن مظاہر دیا میرا مہمان مار دیتا میرا جرم کیڑا ہے ایک بندہ کے بعد کیا دے تیرا جرم ہے تیری ماں دا ناظہرہ آئے واہ بھئی واہ میں شدکے ہو جاؤں تیرا جرم ہے تیرے باب دا نام علی ہے دوانوں اے آج کوئی مصدہ میں جا کے دھما کے مولا لی دے دا اور اے دائشت گردی ہوئی چھٹے امام فرمایا میرے دادے دا جدوں بھی قاتل دا نام لینا ابن ملجم ناکیا کرو عبد الرحمن ابن ملجم ناکیا کرو تاکہ سننہا لے نو پتا لگے کہ علی دا قاتل کافر نائی کدھے ٹرگیو سنننہا لے کافر نائیو مسلمان عبد الرحمن آگو رے کوئی آج دا ظلم شروع ہے ون تو کرنی ہے ہر کسے مسلمان ہون دا لبادہ اوڑے ہوئے قاتل سادات دے تو آپ نپڑن حسین دا قاتل تو آپ نپڑن مسلمان اللہ تین اقل عطا کیتی ہے آج دے حملے نہیں ہون لگے اے بم چھوڑن تو پہلے جڑے اللہ اکبر دنارہ بلند کر دینا آزرہ کربل آج ویک جدہ حسین ابن علی عمر ابن سعید پہلا تیر مارے آئے سننیں بھی شک چپ کر جو آئے شیعہ وائے ضرور کرے آئے پہلا تیر حسین مظلوم نو مار کے عمر ابن سعید علموں کر کے پیادے حسین نو پہلا تیر میں مارے آئے ابن زیاد نو گوائی دیوے آئے میں کلمہ پڑ کے مارے آئے خدا تیری حائے قبول فرماوے میں کلمہ پڑ کے مارے باش حضرت علی اصغر مولا حضرت علی اصغر علی صلات و سلام دا قاتل جدو تیر نو چھک ماردہ آئی اے جملہ میں محرم اج پڑ دا سامنے آگے تو تو اٹھے حوالے کی تیجام اور اس سے جملے تا ہی مجلس موق جان دیے اس تو وقت ایک بہت گھٹ ہوئے کوئی ایک دا بند پڑ کے برامگی کروا دے نیا سنن دا گو محول نہیں ماتم ہو جان دا ہے تری واری تیر ڈٹھے تو مار ابن سعید چاٹ ماری ہور ملنو اسا کہے ڈا بڈا تیر انداز ہو کہ تیر کیوں پہ ڈھان دا ہے اسا کہے پتہ نہیں سامنے کو کالی کناتے جدو میں چھک ماردہ کنات ہل جان دیے بلاوہائے کرنا لیا ایس جملے چگلے چ ماتم ہو جان دا ہے ایک کمینہ قاتل دا موڈا حلا کے پیاد ہے یا سین پڑ کے مار ایک باری سین نے تے ہاتھ مار کے آکھ میرا مولا تیری اپنی کشمت اوہ میں حسن کی ہو جاؤں انشاءاللہ پڑے غم مچ نہ روو بشولہ کرا جوا اور تن تن ہا حسین کربلا جیڈا سب تو مشکل وقت ہے نا جوا نو مضمون تو ان سارے نو یاد ہیں کسے زاکر نو اکسو تو ان سنا دیسن جڑیاں گلنا ساڑے حصے چین جڑیاں سی کر دے ہاں جس وستے حاضر ہوئے ہاں اوہ سننا جوا نو مشکل ترین لمحہ آئی سرے سید شہدانو جسم مبارک جدا کرنا دورو کھلو کہ تیر سارے ہاں مارے انتظار اترے ایک اور جملہ سامنے آگئے وہ بھی ضرور سڑھائی جاؤں جمعہ ددیں آئی زین اچرکی آئے روز ایشورہ تن تنہا حسین ناہیک وری ایڈا حملہ کیتا ہے مالیو سکتا ہے نچ روایتے کہ چار ہزار تیر کٹھا چھوڑے ہیں تُو ویکھے ہے نہیں تُو محسوس نہیں کیتا جس جھلے ہے میں اس دی میں اس دی غربت بیان پہ کر دا چار ہزار تیر اس تیر دے بعد سید شہدہ زمین اُتے لیٹ گئے زمین اُتے آگے سید شہدہ اے نہ کہ انتظار کرو حسین ابن علی دے قتل اچھتھ نہ پاؤ بتا نہ لگشی بے ماریا کہیں انتظار کرو تھوڑی دیر دے بعد روح پرواز کر جاسی پھر گھوڑے بھجا دیوے آئے ایک قبیلے تے احضام نہ لگ سکونے حسین دا لیکن اللہ دہیرادہ کیے اے جتنی دیر کھلوتے رہنا اتنی دیر او کھسا لہندہ رہے ہے حسین دورو کھلو کے ماتم ہو جانا ہے اس جملے تے دورو کھلو کے ایک بندے آگیا روح پرواز کر گیا ہے آؤ انہ آؤ حملہ کریے لاشتے آؤ پاگ لٹ لویے دستار لٹ لویے کمر بند لٹ لویے کسے آگے نہیں حسین جیندہ ہے ایک لان دیئے کہ وقت کے پیادہ میں تو ان پتہ کر دے ماں حسین موجود یرو پرواز کر گیا ہے اونا کہ تو کہ میں کرسے اچھے جی ٹپے تے کھلو کے آدھے لٹ لوں علی دی آدھی آدھے خیمے آنو بلاؤ ہائے کرنا لیا لگیویا تیرہ نال رہے تو حسین اٹھ دا آیا فورا تہلے پاسے موکر کیا دے ابباس بھیرا تنہا رہ گئی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ شرما کے نرویے زندگی دا کوئی پتہ نہیں شیئے سنی بھائیوں مشکل تری لمحہ اے نا پھر اگے انتظار کیوں نے کیتا اے بھی بڑی بڑی داردور کربہ لی گلے اے نا انتظار اس وجہ تنہیں کیتا اے نا کھوڑ نو قاتل بلاؤ لشکر دا گھیرہ پالاؤ سنٹر اج نو قاتل کھلار لو نوہ چکو یہ خوشائن ابن علی نو شہید کر دے وے اگلا جملہ آکھ دے ماں شیئے سنیاؤ ایک ظالمہ دا جلدی شہید کرو سڑا جمعہ کذا پہ آؤ دا واہ روہنہ لیو توڑا امتحان نلما توڑنج پسینے نال شرابور بہرانہ میں بڑی وڈی بادتے توشی تا بات رو رہے ہو مکان تینج میں اوہ میں صدقے ہو جاما یاد رکھا ہے جوانو اے نگھیرہ پالیا سہبے کتاب لکھ دن دس ہزار دی دیوار درمیان اچ نو قاتل نو قاتلان دے درمیان تنہا حسین اتھے جنی روایتن اگر پڑھ دے ویئے تو جگر پڑھ جاوے یاد رکھا ہے جوانو عمر ابن سعدہ کیا محجد رومال حلامانہ تسی حسین دا سر کلم کر کے بھینن وی کھا دیوے آئے بعد فہنو آکے تان فتح دا جیشن منانا ہے تسا عمر ابن سعد رومال حلامان لگ گئے یکدم ایک ایسی آواز کربلا چاہیے جس دے آمان نالنا کربلا دا مزاج ہی بدل گیا ہے تے قاتلان دے ہاتھ چو تلوارا ڈھے پیان یکدم آواز آیا ہے بابا میں آگئی آ بڑا میرے بندہ جن دیہائے نہیں نکلی بابا میں آگئی آ واہ واہ لکھ ویری آکھا بابا میں نو ٹران دا راہ نہیں دین دے آئے کر دے جو آئے نال اللہ مومن گواہ ہو جاوے بابا میں دو دیکھ میں زخمی ہو گیا کربلا دا مزاج بدل کر رکھ دیتا اس آواز نے اور شیعہ سنی بھائیو اس آواز دے بعد سیدو شہدہ نے جو وکھیا سامنے چار سال دی دی نظر چار چار سال دا پتر بھی زخمی برداشت نہیں ہوں دا ماں پیوہ دے نسی نالی کیوں نہ مر جاویے اس دے مو چوہائے نہ نکلے پر سیدو شہدہ نے زخمی دینو وکھیا زخمی مظلوم ترٹی ہوئی کمرتے ہاتھ رکھیا قاتل نہیں رکھے قاتل جھنک دے رہن یک دم غریب آسمان علمو کرکیا کیا دین بچے آئے یا کوئی تو صدقے صدقے ہو جاوا سیدہ دےو جھانے رل کے مر گئی میری نبھ ویسی شالہ تیرہ دین بچ پوئے حسین سر جھکایا سجدے واسطے سن دھی بھی لیا سر چاوین سنا وہاں سن دھی بھی لیا بابا گل اللہ نال پہ کر دے متقلمہ بالقرآن سرکار فضانی آکھا مسومہ خیمہ گاد اجلیے نکے نکے ہاتھ بن کے پیادیے آخری ویلے ایک گل میں اللہ نال کرن دے نکے نکے آتھا آسمان البلند کر کے پیادی حسین دا اللہ اے کوئی نال میرے نال مسائبت آئے کرنے لو لفظ سنے آسمان المو کر کے پیادن حسین دا اللہ ہیک واری میں بابا ملا سرفی ہو کچھ بابے انہوں دے سنے جیڑے ویلے دی زین چھوڑی ہے یہ بھینہ رول گئی آلی واہ بھائی واہ بڑی منظور مجلس ہے انشاءاللہ پڑے غم مچھ نہ روو میرے شیعہ سنی بھائیاں او یاد رکے اتنی گل کر کے دھی ٹوڑی ہے دھی پہلا قدم چاہیا ہے اٹھا دیاں گوڑیاں ریتے دوہ قدم چاہیا ہے گوڑیاں دیاں گوڑیاں ریتے تیسنا قدم چاہیا ہے فراتے تو یعنی چوتھا قدم چاہیا ہے پہلی ویری دنیا ویت سرخندھاری روزِ آشور عصرِ آشور اسے لے گھلیئے جدہ دھی پچھا مڑیئے اس اندھاری ویت قاتلان دیاں کھاں بندوئین یا کسے حسین دموڈہ حلا کیا کہ اللہ پہ آدئی بس کر میں راضی ہاں جو لکھا ونے لکھوا ہائے کر بہی جو منوا وڑی منوا او تیری ماں بطول دے وال کھل گئین اللہ نو زہرہ درون گوارہ نہیں حسین سکینہ نو پچھا ہٹا ہے اے ام آتمیوں تیر لگ دے آئے حسین اٹھ دا آیا سیدہ دے واللہ اے ناکبر لہا کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی انشاءاللہ سیدہ دے ارمان ناج وطن ہوئے آ مرحبا مرحبا اوکھی دعا میرے بھی رہا ہوں اللہ توڑے یہاں شکبول فرماوے سیدہ دے واللہ میری شام دیکھا ہے دین سکینہ آئے کرنا لیا دھی پیو دو مڑی حسین تروٹیوں یا بائی نال گرم ریت ٹرنا شروع کی تھا جنو لفظ دی سمجھ آئیے امار ابن سادہ دادا دے اتنے تیر مارو دھی پیانو نا ملے مرحبا مرحبا صدقہ ہار گئیے گرمی سیدہ دے واللہ مرحبا مرحبا میری مادنا زہرا سبحان اللہ سبحان اللہ خدا عزاداری قبول فرماوے انشاء اللہ پڑے غم مچنا رو صحیح جملے اوکھیں دعا فرماو اینا جوانا تاہی پہنچا لوا پی آو دھی گلہ پہ کریں دین ہائے کر کے روانا لیا کوئی جیڈہ غریب ہووے ہاتھ نہیں بندہ نوابِ کربلا دھلو کرا جدہ اینا جملے آتے آنا شیعہ سننی جوانا نوحک منت کر کے وینا ہائے کرنا لیا کسمت نال تو اڈی زیارت نصیب ہون دیے تو شیعہیں تب ہمیں سننیے جی تو حسائیں دا غم خارے بھرے علاقے دے سامنے ہاتھ بان کے پیادا ہر گناہ تو بچان دے کوشش کریں زندگی چھ بھول کے شراب نہ پیوی ہائے کرنا لیا جدہ قاتل آیا ہا شراب لکدا ہا دویا تھنا للی دیا دھیا نوخنجر وکھا کے آدھا ہون غازی بلا خونویر بلا بی بی یاد یہ مان مک گئے سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے کر کروانا لیو قیامہ دا منظرہ کان مگرو شمارہ کیا دے حسائن کہیں دے نال گلان کریں نے سیادہ دے ظالمہ میری دھی آئیے کیوں منگائیہی سیادہ دہ پہ زخمیوں گے دھییاں منگائیاں نئی ویندیا اجڑیاں بھجدیاں لگیاں دے نا دے توں تورے سے یا میں ٹورا سیادہ دھی دا سر چم کے آدھے سکینہ ٹور جا میری موک گئیے ہائے کرکے روانا لیا ٹوران دا نام آیا نکے نکے آتھ بان کے آدھی وے بابا میں نو کول بہان دے وے بابا جدہ تیرے تے ظلم کرے سی میں والچا کھلے سا ایک ایک مسلمان دے گے جا کہ کیسا کوئی بچاؤ اے محمد نوازا روانا لیا محمد نام آیا اے حسین دھی دہا چوم کیا دے میری مجبوری یہ میں انہیں پترہ او مرائی بیٹھا اے سبان بربا جو وے چالے سیدہ دے اہو آگیا ہی سبان اللہ سبان اللہ اے کرانا لے آخری ایک وین سناوا قیام دہ منظر دھیٹ اور پئی کوئی منت قاتل دی نہیں کیتی حسین پڑے اے اللہ اکبار او ولی ان ولی اللہ لیا نہ کری نماز کذا حسین اوکھی بچائیے قاتلہ دے کی تمہارا اے تا سارا زخمی ہے ہائے کرانا لے قاتلہ دے زراغ اور نالوے کوئی زلفان دے اے ڈھوسائیں دا گال خالی ہے پڑا جملہ ماتم دا شمر خنجر دنوں کنال زلفان ہٹایا اے س زالمی ہو جائی زراب ماری ہے مر دریات غازی دلاش ہے کٹیایا رگا چو آواز آیا رہائے چوپ کھا گئی میں نے پھینڈ پھرا دی ویچ جنگل کارا رول یار او بلائے غازی آدھے ہڑکا لار ہے کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی جی لکھری آکھا ہاتھ نہ جوڑ میں نہ کرا تو جتنا ماتم کر لائے پیانو چھڑا نہیں سکی جڑے ویلے کیام دا منظرہ دھید سامنے اس کمینے اوٹھو نہ پی آئے جتھو ماں چم دیہا سیرت ماتم دا پرسا تڑپ تڑپ کیا دیا ہاتھ کٹھ میرے پی آ دیا آئے او ظلفانچو آئے اے باشندہ کا مجفہ دا کانڈ خالی وے جی با بلک وریہ کھا آکھوں تاگلا وین پر دیوان یاد رکھا ایسیا سنیا گل کتلتے نہیں مکی کتلتے بعد ہویا گیا ایک کار کتل نمہ زنو زہیر وے لے ہائے دیتی اثار دشما رہ آزانے لا خون سادا تدا ور دیاتے ہائے اٹھے لوگ نمہ زدے کانے ہویا کیا ہے بڑی آن جمع خیام دے نیڑے اٹھے یک دم شولے ہائے بھادے جہ دو شامیاں خطا اور رکو کی تا ہائی آلیا سارا جتنے جوانوں سیرتے ماتم دا پرسا چال گیا تیرا زربا میری سین فرا تے چاچے عباس دا مو ڈا ہلا کے آدھیے پیاسا یا کارڈا کارڈو کتل کر دائے تیرے ویروں نو شمار اوہ کمینا ہار زرب تے تیرا رو رو کیا دے ہائے میرا شیر با سیادہ دے لکھا دھے ربا سبھینہ رول گئی آنے کاتل نہ لو آ کے گزریے عباس سرکار دی لاش تڑ پیئے کٹیوں یا رگا چھو آواز آیا پی آ جان کے لگ دائی میری لاش کو لوں تیرا کاتل سارا نو چاکے سیادہ دے مجمور حجو ہما بی بی آ دیئے خدا دا خوف اوہ کار زالما تیری منتا کریں دی ہاں ہائے آخر تیری کوئی دھی ہو جی میں اس مظلوم دی دھی ہاں اللہ نہ کرے کوئی جوان غش کر جاوے انجمن سفینہ نجات تالے آکڑے کسے بھین دا بھرائے انہوں پانی پیواؤ حسین دا ازادارے اللہ دے جہان چونسالان دی دھیئے کاتل گیا جبان کیا دیئے محمد دا نواز آئے ہائے تیری جھے دینا دا پیاس آئے ہائے میں کوئے کچا اوہ پانی دے میں بابے کو پھلے دی ہاں ہائے آخر تیری 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 ہائے آخر تیری